موسیقی محترم ناظرین و سامعین تیر ویبرز ایل لسنرز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام قرآن سنئے اور سنئے کے ساتھ آپ کا مسمان محمد سحیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین و سامعین آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں آج ہم بات کرتے ہیں قرآن کی وہ قرآن کہ جب اسے اپنوں نے تو سنا ہی لیکن غیروں نے بھی سنا تو متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے یہ سورہ جن جو 39 پارے میں ہے ناظرین اس کی اقتدائی جو آیات کریمہ ہیں وہ اس بات کی بیین دلیل ہیں جب جنات کی ایک جماعت جنات کا ایک گروہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آقا علیہ السلام اس وقت قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے ناظرین ذرا غور کیجئے کہ یہاں آج کل کوئی اچھا پڑھنے والا اچھی تلاوت کرنے والا ایک زبردست انداز میں تلاوت کر رہا ہو تو چلتے بھی قدم روک جاتے ہیں کہ یہ کون تلاوت کر رہا ہے کتنی خوبصورت تلاوت کر رہا ہے اس کی جب تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو تلاوت قرآن کریم دلوں میں رچ بس جاتی ہے ڈائریکلی وہ کلمات وہ جملے دلوں پر اثر کرتے ہیں ان میں بڑی تاثیر ہوتی ہے تو ذرا غور کیجئے کہ ایک اچھا کاری قرآن کی تلاوت کرنے والا جب کر رہا ہوتا ہے تو لوگوں کی دن مائل ہو جاتے ہیں ناظرین چلتے ہوئے قدم رک جاتے ہیں جب قرآن خود صاحب قرآن تلاوت کر رہے ہوں تو اس وقت کا عالم کیا ہوگا کیفیات کیا ہوگی تو جنات کی جماعت نے قرآن کو سنا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں اب جنات کس طریقے سے متاثر ہوئے اور انہوں نے جا کر اپنی قوم سے کیا کہا یہ قرآن فرما رہا ہے سورہ جن پارا انتیسوہ آغاز میں ہی محبوب جو آپ ان سے فرمائے کہ جو مش پر وحی کی گئی کہ جب اسے جنات کی ایک جماعت نے سنا تو انہوں نے کیا کہا کہ انہ سمعنا قرآن نعجبہ ہم نے بڑا عجیب و غریب کلام سنا ہے انہوں نے اپنے جا کر قوم سے کہا کہ ایسا کلام ہم نے کبھی نہیں سنا وہ کہا کہ یہ وہ کلام ہے جو ہمیں رشد و ہدایت کی طرف لے کر جاتا ہے اللہ اکبر ناظرین فآمن نبی ہم اس پر ایمان لائے تو جنات کے گروہ نے سنا تو وہ ایمان لے آئے اسی طریقے سے ناظرین ابو ذر غیفاری رضی اللہ تعالی عنہ سورہ حامیم اج سجدہ کی ابتدائی کچھ آیات آپ نے سنی اور دہلیز مصطفیٰ پر پہنچے اور آقا علیہ السلام کی خدمت میں حضر ہو کر اسلام میں داخل ہو گئے یہ وہ قرآن ہے کہ ناظرین جب صاحب قرآن خود مطاف میں جہاں تواف کیا جاتا ہے حرم پاک میں جب تحجد کے وقت علاوات فرمائے کرتے تو باوجود مخالفت کے دن بھر ابو جہل یہی کہتا کہ یہ جادو ہے کسی سے کہتا یہ کہانت ہے کسی سے کہتا یہ اگلوں کی کہانیاں ہیں لیکن ناظرین جب تحجد کے وقت میرے مصطفیٰ یعنی صاحب قرآن جب قرآن کی تلاوت فرما رہے ہوتے تو یہی ابو جہل اور ابو سفیان ایمان لانے سے پہلے اور ابن شریک یہ چھپ چھپ کر میرے آقا علیہ السلام کی تلاوت سنا کرتے ہیں اور جب باہر نکلتے تو ایک دوسرے کو تانو تشنی کا نشانہ بناتے کہ تم دن بھر انہیں برابرہ کہتے ہو قرآن کو جادو کہتے ہو اور رات میں انہیں کی تلاوت سن رہے ہو تو یہ کیسا مزاق ہے یہاں تک کہ ابن شریک تو بڑا غصے میں آگیا تھا اور لیکن ابو جہل نے پھر اسے عذبیت کی یاد دلائی قریب تھا کہ ابن شریک ایمان لے آتا لیکن اسے ابو جہل نے بڑی عذبیت کی باتیں کی کہا کہ پھر ہمارے ساتھ کون رہے گا تو اس طرح بڑی پیار محبت سے اس نے اسے اسلام کی طرف جانے نہیں دیا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ تو بعد میں اسلام میں داخل ہو گئے تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت دشمن بھی دشمن بھی دن بھر جو مو میں آتا کہتا لیکن رات میں ایسی ایسی روحانیت تھی کہ رات میں یہی تلاوت قرآن کریم سننے کے لیے یہ حرم میں آیا کرتے اور چھپ چھپ کر کان لگا لگا کر میرے آقا علیہ السلام کی تلاوت کو سنتے ہیں ناظرین آج بھی جہاں سوشل میڈیا آپ دیکھتے ہیں جہاں دنیا بھر کے واقعات آپ کے سامنے ہوتے ہیں تو کیا یہ واقعات آپ کے سامنے نہیں ہوتے کتنے غیر مسلمز میں نے پڑھا کتنے غیر مسلمز ایسے ہیں مشہور لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ تو مسلمان نہیں آپ قرآن کیوں پڑھتے ہو ہی کرتا ہے جب ہم کسی مشکل میں آتے ہیں اور ہمارے ذہن میں بڑے خیالات ہوتے ہیں ٹینشن زدہ ہوتے ہیں تو ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو پھر ہمارے ذہنوں سے ٹینشن دور ہو جاتا ہے ان کا دور ہوتا ہے تو ہمارا دور کیوں نہیں ہوگا ہم تو ایمان رکھنے والے ہیں تو آئیے قرآن کریم کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیے کہ دنیا اور آخرت کا آرام سکون اتمنان اسی کتاب میں ہے ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا اے آر وائی کیو ٹی وی کا چینل سبسکرائبز کیجئے اور بیڈ آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مصنا ہو جائے